سلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ سے اچھا آج میں آپ کو موسروز جو گلے دبہری تھی دیسی اور ہائپریٹ جس کے ایک مہینے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کیسے اس کی جیسے ابھی موسم اس کا بہار کا موسم سٹارٹ ہوا ہے تو ان کو دھوب میں رکھ دینا چاہیے فروری یا جنوری کے اینڈ میں میں نے ان کو پروننگ کی تھی اور جتنی بھی ڈیڈ ہو گئی تھی ہائپریٹ جو موسروز تھے وہ تقریباً بہت کم بچے ہوئے تھے تو میں نے ان کو دوبارہ سے ٹرائی کیا تھا کہ ہو سکتا ہے شاید یہ بھی ان پہ بھی باتے وغیرہ نکلنا چاہیے سٹارٹ ہو جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا موسروز جو ہائپریٹ ہوتی ہے وہ میرا خیال تقریباً ہر سال نئے سیرے سے ہی گروت کی جاتی ہے اور کسی ایک بھی سٹیپ نے یا جو یہ پودہ تھا اس کا گلے دوپیری کا وہ دوبارہ سے اس نے سٹارٹ نہیں کی گروت ہاں جو یہ دیسی گلے دوپیری موسروز تھی وہ خود بخود سے ریسٹارٹ ہو گیا تھا اور جس میں یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے پودے دیکھ رہے ہیں گرین گرین جو یہ آپ کو پتنیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ جو میں نے اس میں لاسٹ ایر جو یہ فلاورنگ کر رہے تھے جو فلاور پورٹ تھے وہ سیٹ پورٹ تھے وہ اس میں خود بخود جھڑ گئے تھے کچھ میں نے ابھی لاسٹ من جب اس کو میں نے دھوپ میں رکھا تھا تو جو ہٹائی تھے اس میں سے نکلے تھے وہ بھی میں نے اسی میں چھڑک دیئے تھے جس کے جیسے اب یہ تمام جرمنیٹ کر گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی حالت بھی یہ تقریباً پندرہ دن کے بعد کا وہ ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی سی جرمنیشن سٹارٹ ہو گئی ہے ان میں اور ان کی گروہ بہت اچھی جاری جہاں جہاں سیٹ پڑے دے وہی وہی انہوں نے گروہ سٹارٹ کر دیا ہے ہلکی ہلکی میں ان کی گودی بھی کرتی ہوں دو ٹائم ان کو پانی دیتی ہوں بہت زیادہ بھر بھر کے پانی نہیں لگانا ہوتا ہے ان کو ہلکی آسا نمی رکھنی ہوتی ہے صبح سے بھی ہلکا نم کر دیتی ہوں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو شام کو بھی دے دیتی ہوں ان دو دفعہ بھی دیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ اچھی خاصی تیز دھوٹ نکل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پودوں پہ کلیاں بھی بننا چھوٹے چھوٹے پودوں پہ ہی یعنی کہ چھوٹی چھوٹی جو ان کی سٹیمپ ہیں ان پہ ہی کلیاں بننا سٹارٹ ہو گئی ہے تقریباً ایک مہینے تک یہ فلاورنگ پہ انشاءاللہ یعنی کہ اپریل کے انڈ تک یہ فلاورنگ سٹارٹ کر دیں گے ہو سکتا ہے پہلے بھی سٹارٹ کر دیں جہاں تک اس کی خاد کی بات ہے مٹی اس کی بہت بروبری اور ریتلی ہے اور اس پہ جیسے جہاں سے مجھے جگہ خالی مٹی نظر آتی ہے وہ ہلکہ ہلکے فوکسے میں وہاں پہ گوڑی بھی کرتی ہوں اتنی کہ یہ ڈسٹرب نہ ہو اور تاکہ ان میں جو اکسیجن لیول ان کی روٹس میں جائے اور یہ اچھے سے گروت کریں اور پانی بھی ان کو ہلکہ نم دیتی ہوں اور اس کے اوپر سے تھوڑا ہلا بھی دیتی ہوں تاکہ ان کی روٹس میں سورج کی روشنی بھی جائے اور نمی بھی جائے خاد کی بات کریں تو خاد میں اس کو میں نے بہت زیادہ سردیاں تھی جیسے جنوری فوری میں تو تب جنوری کے اینڈ میں یا فوری میں تو میں نے اس کو سرسو کھلی نیند کھلی پانی بنا کے دیا تھا لیکوڈ جیسے ہم خاد فرٹیلائز دیار کرتے ہیں وہ میں نے اس کو دیا تھا ہر آٹھ دن بعد ہر آٹھ دن بعد اور اس کے علاوہ میں نے ان میں بھی یہی خاد فرٹیلائی کی جو یہ دیسی موسروز ہے ان میں بھی میں نے وہی ڈالے تھے آپ ان کی بھی گروت دیکھیں ماشاءاللہ بلکل گرین اور یہ دوبارہ سے آپ یہ کلیوں پہ آنے والے ہیں انشاءاللہ ان پہ پھولوں کی باہر آنے والی ہیں اور دوسرا تیسری بات یہ کہ ان کو میں نے دھوپ میں رکھا اور جہاں سے کم سکم چھے سے آٹھ دس گھنٹے کی ان کو دھوپ پلتی ہے اور جس کے جیسے یہ اتنے اچھی گروت کر رہے ہیں ان کو شیڈی ایریا میں جنوری اینڈ میں آپ ان کو سن لائٹ میں رکھ دیں کیونکہ جنوری کے اینڈ پہ یہ اپنی گروت سٹارٹ کر دیتے ہیں ہائی بریٹ کو ہمیں نئے سیرے سے لگانا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اس کے سیڈز کلیکٹ کے ہوئے ہیں آپ نے تو وہ آپ اس میں چھڑک دیں تو وہ ہی گروت کر جائیں گے جیسے کہ میرے پاس تھے کچھ تھے میں نے کچھ اسی میں جیسے وہ جھڑ جھڑکے گرتے رہے ہوں گے تو جیسے ہی میں نے ان کو پانی خاد والا دیا ان کی زمین مٹی کو طاقت ملے تو وہ جرمینیشن سٹارٹ ہو گئے اور یہ سائیڈ میں جو ہیں وہ دیسی موسروز ہے اور یہ ایک پودہ جرمینیٹ ہوا ہے ہائی بریٹ کا انشاءاللہ جیسے جیسے ہی گروت کریں گے فلاورنگ کریں گے ان کی میں آپ ڈیٹ آپ کو دیتی رہوں گی ایک اور خاد میں نے دی تھی وہ تھی وہ ڈیش یعنی کی راک لکڑی کی راک جو ہوتی ہے وہ بھی میں ہلکا ہلکا ان پر یعنی کہ ایک ہفتہ اگر میں نے وہ دیا تو ایک ہفتہ میں نے وہ اس پر ڈالی ہے راک